بھارت کے نئے راشت پتی کے چناب کو لے کر کے آج چناب آیوگ نے گوشنا کر دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ دیش کے سولویں راشت پتی کا چناب ہونا ہے یہ چناب جولائے میں ہوگا اور جو ورطمان راشت پتی ہیں رامنات کوویند ان کا کارکال جولائے میں ختم ہو جائے گا ایسے میں چناب آیوگ کے دوارہ آج پریس کانفرنس کیا گیا تھا اس پریس کانفرنس کے مادیم سے تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے چلیے کس تاریخ کو چناب ہوگا آگے ہم آپ کو خبریں وستار سے بتاتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ چناب آیوگ نے 18 جولائے کو ووٹنگ اور 21 جولائے کو نتیزے آنے کے اعلان کر دیا ہے پوری پروسس جو ہے ویڈیو گرافی کے ذریعے ہوگی چلیے آپ کو ہم آگے وستار سے بتاتے ہیں سولویں راشت پتی کے لیے چناب کی تاریخوں کا اعلان نرواشن آیوگ نے کر دیا ہے آیوگ نے کہا ہے کہ 29 زون تک نومینیشن کیے جا سکیں گے 18 جولائے کو چناب ہوں گے اور 21 جولائے کو ریزلٹ کا اعلان کیا جائے گا آیوگ نے کہا ہے کہ ہر پرکریا کی ویڈیو گرافی کرائے جائے گی مکی چناب آیوکت راجیب کمار نے پریس کانفرنس میں کہا کہ 15 جون کو چناب کی ادھیسوچنا جاری ہوگی اور 18 جولائے کو ووٹنگ ہوگی 21 جولائے کو کانٹنگ ختم ہونے کے بعد ہی نئے راشت پتی کے نام کا اعلان ہو جائے گا 2017 میں راشت پتی چنے گئے رامنات کووین کا کارکال 24 جولائے کو ہی ختم ہو رہا ہے ویڈیش کے پندروے راشت پتی ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں کہ انہوں نے جو مک کی بات کہا ہے نرواچہ نایوگ نے وہ اس میں سے انہوں نے کہا ہے مکی چناب آیوکت راجیب کمار نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ راشت پتی چناب میں ووٹ دینے کے لیے چناب آیوک کی اور سے دیئے گئے پین کی استعمال کرنا ہوگا اگر کوئی دوسرا پین استعمال کرتا ہے تو اس کا ووٹ امانی گھوشت کر دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ 676 سانسد اور 4033 بیدھائک ہیں یعنی کہ کل 4809 متداتا ووٹ دیں گے ویپ لاغو نہیں ہوگا اور متدان پوری طرح سے گپت ہوگا بات چناب بھی کریں تو NDA کی ستی پچھلی بار کی ترس بار بھی مجبوط ہے لیکن اس نے آندھر پردیش اور اوڑیسا سے سمرتھن مانگا ہے وہ ہیں UPA کی نظر راجی صفحہ کی 16 سیٹوں پر ہیں ان سیٹوں پر 10 زن کو چناب ہونا ہے اور اس آدھی ساتھ اس میں جو جولائی میں راشت پتی کا چناب ہونا ہے اس میں سب سے جو مجبوط NDA نظر آ رہے ہیں لیکن کیا کچھ آنکڑے ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتا دیں NDA بہومت کے آنکڑے سے بہت قریب ہیں اسے بیجیڈی کے نوین پٹنایک اور جگ موہن ریڈی کے سمرتھن کی ضرورت ہے پردان منطری نعیندر موڈی نوین پٹنایک اوام جگن موہن ریڈی سے ملاقات بھی کر چکے ہیں حالانکہ دونوں نے ہی امیدوار کے نام سامنے آنے کے بعد اس سمرتھن پر فیصلہ کرنے کے لئے کہا ہے پچھلے راشت پتی چناب میں NDA کا پردشن کافی اچھا رہا تھا رامنات کووینگ کو 65.35% ووٹ ملے تیس بار بھی NDA سے دھرانے کی کوشش میں ہیں اور ساتھی ساتھ کہاں ماملہ فستہ نظر آئے چلے ہم آپ کو آگے بتاتے ہیں راشت پتی چناب کی پرکریہ میں راج سبھا صدق سے بے حصہ لیتے ہیں ایسے میں دس دون کو راج سبھا کی 57 سیٹوں میں 16 سیٹوں پر ہونے والے چناب سے پینچ فس رہا ہے دراصل 57 میں سے بانکی کی 41 سیٹوں پر مدوار نیرورود چل لیے جائیں گے لیکن 16 سیٹوں پر چناب ہونا ہے اس کا فیصلہ مہراشت راجستان کرناٹک اور ہریانہ سے ہوگا یہاں گوڑا گنیت کس کے پکش میں جائے گی یہ کہنا مشکل ہے تو آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا کہ راشت پتی کون چن کر کے آتا ہے ابھی فیلحال جو ہے چناب آئیو کے دورہ راشت پتی کے چناب کا جو تاریخ ہے اس کا اعلان کیا گیا ہے اور کس طریقے سے چناب ہوگا اس کا چناب آئیوگ نے اعلان کیا ہے حالانکہ ابھی جو انڈیا کے طرف سے راشت پتی کون مدوار کون ہوں گے اس کا اعلان ہونا بانکی ہے اور یو پی کے طرف سے بھی اعلان ہونا بانکی ہے اب دیکھنا ہوگا دونوں طرف سے جو مدوار کا اعلان ہوتا ہے اس کا انتظار کیا جائے گا فیلحال اس ویڈیو میں اتنا ہی ہمیں دیجئے اجازت ملتے کسی بڑی خبر کے ساتھ تب تک کے لیے دہنے بار